سعید کاجی صاحب میں آپ کی طرف جانا چاہوں گی کہ انہوں نے تو پارٹی ایکسڈنٹ کی بات کی لیکن آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات میں منشور غائب ہے وقتم کارڈ کھیلا جا رہا ہے نواز شریف کی طرف سے یہ وقتم کارڈ کھیلا جا رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا اور عمران خان صاحب یہ وقتم کارڈ کھیل رہا ہے کہ مجھے کیوں ہٹایا منشور آپ کو غائب نظر آ رہا ہے اچھا میں جہاں کچھ اسطلائیں استعمال ہوئیں ایک تو میں ان کی طرف جاؤں گا اور دوسرا یہ جو ابھی آپ نے بات کی اور مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم کسی بیماری کی علامتوں کی تشریح کرتے رہتے ہیں تو ایٹیالوجی ہے یہ کیوں ہے یہ کرائیسز کیوں ہے میشد کا کرائیسز ہے اوران میں ہمیں مثال دیکھا ابھی میرے بھائی نے کہا کہ جی ریاست بچی تو مستع اسماعیل صاحب نے جیسے دن پچاس ساٹھ روپے پیٹرول بڑھایا تو ہمیں ٹی وی بھی مبارک بات دی کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان بچ کے میں نے کہا حضور چوبیس کروڑ لوگوں کا بھرکس نکل گیا ہے میری اس پاکستان سے ملاقات دیکھر آدم جو آج بچ گیا ہے دوسری بات یہ کہ آج ایک وزیر موصوف نے بیان دیا ہے جو کہ صحت کے منسٹر ہیں کہ فیفٹی فور پرسن جو ایڈولیسٹ بچیاں ہیں وہ انیمک ہیں دوہزار اٹھارہ کے سجلے پانچ میں سے تین ماہیں انیمک ہیں میں سب سے پوچھتا ہوں نا بتائیں باری باری آپ نے آپ نے سب نے ملکہ حکومت کی آپ اس طرح کریں کہ آپ کی پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں انیس سو اسی اکاسی سے یا نوے سے جب سے یہ پاور میں آئے ہیں ٹیکس ریکارڈ نکال کے اپنا گروس ریٹ نکالیں اور اس ملک کا گروس ریٹ نکالیں یہ دو اکانومیاں آپ چلا رہے تھے اور آپ کا گروس ریٹ اگر میں بل گیٹ کو سناؤں تو بل گیٹ شرم آ جائے آپ نکالیں جاگے یہ ٹیکس آفیس ابھی ہے بات یہ ہے کہ فورٹی سیون پرسن بچے جو ہیں سٹینٹیڈ گروس تر ویسٹیڈ ہے یعنی وہ اپنے بچپن سے سیدھا بڑا پہ میں چلے جاتے ہیں میں کیا کہوں گا آپ کے آپ کی بڑی اچھی فگرد ہوں گی خان صاحب کی بڑی اچھی فگرد ہوں گی تو ظاہرہ ان کے وقت میں یہ بھی تھا بات یہ ہے اور میں نے ابھی آپ کو فگر دی یو این ڈی پی تیس بلین ڈالر دے کے ہمارے عوام آپ کو پالتے ہیں یو این ڈی پی کی فگر ہے جس میں آپ کی سبسیڈیز ہیں اور پھر کہتے کیا ہیں نوکریاں دینا ہمارا کام نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر دے گا وہ حضور موصوف وزیر موصوف نے کہا پی ٹی آئی کے میں کہا جناب کی گاڑی کا پیٹرول تو میں انڈلواتا ہوں آپ کے بچوں کی پیس میں دیتا ہوں آپ کے گھر کی بجلی کا بل میں دیتا ہوں اور یہ آئین میں لکھا ہوا ہے آئین کی آرٹیکل ون سے لے کر فارٹی میں میرے رائٹس لکھے ہوں ہیں اس کو انہوں نے سسپینڈ کر رکھے انہوں میں سے کیا کوئی پیس آف لیجسٹریشن لے کے آیا کہ جناب یہ پرنسپل اف پالیسی نہیں ہے اس میں کیا ہے آرٹیکل تھری ہے کہ ایک ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی نہیں ہوتی ڈسکرمنیشن جو ایک پبلک سکول ہے وہاں پہ فیس کیا ہے اور ایک پرائیویٹ میں کیا ہے علاج اور صحت جرم بن چکا ہے یہاں ٹھیک ہے اور دو دنیا ہیں اور یہاں پہ ہم بیس کر رہے ہیں یہ جمہوریت جمہوریت کی بات نہیں جمہوریت پانچ سو آٹھ بی سی میں یہ پہلی دفعہ لفظ استعمال ہوا تھا یونان میں یہ دو مندر چیزوں سے نکلا ہے پیپلز رول یہ پیپلز رول ہوتا ہے یہ جو آپ کی زندگی ہیں بڑی یہ آٹھ کروڑ کی گاڑی سے شیشے سے باہر دنیا بڑی خوبصورت نظر آتی ہے بلے وہ لاور جیسے گندہ شہر ہی کیوں نہ ہو جو دنیا میں تیسے نمبر پہ آگئے مجھے یہ بتائیں یہ پاکستان میں لاور گیس چیمبر کس نے بنایا پیپلز پارٹی بھی رہی پی ٹی آئی بھی رہی مسلم لیگ نون بھی رہی پندرہ کروڑ بیس کروڑ روپے میں ایک الیکشن ہوتا ہے ایک ایمینے ہوتا ہے حضور یہاں ریفام نہیں چاہیے انقلاب کی بات کی تھی اور ریفام بھی چکر میں مارے گئے یادو بات ہی نہ کریں بیٹھ جائیں جو تری سارے دوست بیٹھے ہوئے یا ہم سے یہ بات نہ کریں آپ نے ہمارے خلاف ایک اعلان جنگ کا رکھا ہے ہر بجٹ ہمارے خلاف ایک اعلان جنگ ہوتا ہے میں بات ختم کرتا ہوں میں نے ایک خاتون سے پوچھا اپنے ایک پروگرام میں ایمینے تھے کہ یا بھی یہ فینانس بل پاس ہوتا ہے کس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ گئے دیں یہ بل بجٹ پاس ہو جاتا ہے مہت نہیں اس جنہ آپ فیٹ سیل کرتی ہیں کہ کتنے بچے گندے پانی سے مریں گے کتنے بچے علاج کے بغیر مریں گے تو یہ جو ایک خاموش موت ہے اور میں ابھی آپ کو فگر دوں کہ کتنے گندے پانی سے کتنے بچے مرتے ہیں تو یہ ایشوز ہیں اگر یہ ہی الیکٹرل ایشوز نہیں ہیں تو بھائی جنہ مرضی بن جائے سنو کی فرق ہے